اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار عزا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و صنعہ رب العزت کی درود و سلام محمد و حال محمد بلہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن میں سیٹسوائیڈ سب سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے کام سے سیٹسوائیڈ ہیں دوسری بات انڈویجویل جو کہ ہر سال ہم دیتے ہیں پچھنے سال بھی ہم نے یہ دیا تھا ایک گرینڈ سیشن جس میں کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ایڈ تا بارٹائم پلانٹری پوزشن کو کرنٹ پلانٹری پوزشن کو اور ان کے اکورڈنگ کون کون سے ایریاز آپ کے لیے جو ہے وہ اہم ہوں گے کہاں پہ توجہ دینی ہوگی کہاں سے آپ کو بچنا ہے کیا بردوظائف آپ کے لیے بہتر ہوں گے کون سے صدقات آپ کو کن کن ٹائمنگز میں جو ہے وہ دینے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ کے لیے کون سے جم سنز ہے وہ بہتر ہوں گے شادی کب کرنا بہتر ہوگی صحت جاب یہ سب کچھ آپ اس میں جو ہے آپ پوچھ سکتے ہوتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ ہمارے وٹسپ نمبر پہ جو ہے رابطہ کر کے تو لے سکتے ہیں اس میں گرینڈ سیشن میں آپ کے لیے ڈسکورنٹ آفر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ساری خوش خبریاں ہیں سب سے بڑی خوش خبری تو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مرکر سواری جوپٹر جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہو چکا ہے جوپٹر آپ کے ذائچہ کے چھتے گھر میں جو ہے یہ ریٹرو گریٹ تھا اور یہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر کا بھی لوٹ تھا تو اس کی وجہ سے کافی ساری پرابلمز جو ہے وہ آ رہی تھی سپیشلی آپ کو اپنے ورک ایریا میں جہاں پہ بھی آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ پرفارمنس میں آپ کو جو ہے پرابلم آ رہی تھی دوسری بات جو پرابلم میں ٹھیک کچھ چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوشش کے باوجود جو ہے وہ اپنے ایمپلائیز سے ورک جو ہے وہ پراپر لے نہیں پا رہے تھی تیسری بات آپ انکمفرٹیبل تھے اور صحیح معنوں میں جس کو آپ کا پورا فوکس تو تھا لیکن اب آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے تو ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں اپرچونٹیز کا کم ہو جانا اور میں نے سیجی ٹیلیس فالوں کو پچھلی بار کہا تھا کہ اس لیے ریٹرو گریٹ نے آپ کو کیا ایمپیٹ کیا تو اس میں جو دو کمنٹس ہیں وہ بڑی زبطہ سے کہ ایک تو جو پیٹر کی ریٹرو گریٹ ہوتا ہے ہی گوٹ لک جو ہے وہ متاثر ہوئی دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں جو پیٹر جو کہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ ہے جب بھی یہ ریٹرو گریٹ ہوگا جو کہ سال میں ایک بار ضرور ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی اس میں کمزوری آ جاتی ہے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں ورد وظائف سے صدقات سے اور اگر آپ اپنے آدمی ایک جمسٹون یلو سفائر ویر کر لیں تو آپ اس کو بڑے اچھے سے کور کر لیں جو پیٹر کی ریٹرو گریٹ ہوتا ہے کمز کم کمز کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تین ایک مہینے کی تو کمز کم جو ہے وہ ہوتی ہے تو آپ کو ہر سال جو تین مہینے کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اور جن دنوں میں جو پیٹر ریٹرو گریٹ نہیں ہوگا ان دنوں میں یہی یلو سفائر آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا وہی انرجیز آپ کو زیادہ ملنے شروع جائیں گی جو کہ آپ کے لیے پوزیٹیو ہوگی جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گی ایک اور کومنٹ تھا کہ مواقع ملنا کم ہوگی یعنی اپرچورٹیز جو ہیں وہ کم ہوگی ورک ایریا میں اگر کوئی آپ اپنا بزنس کریں تو ایسی ہوگا جیسے لوگ آپ سے تھوڑا سا گیپ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں آپ میں وہ تسخیر نہیں رہتی آپ میں وہ سٹینٹھ نہیں رہتی وہ ایک کہتا ہے نا کہ بھئی آج کل اس کا ستارہ بڑا اروج پہ ہے کیا ہوتا ہے اصل میں اس کا ستارہ باگی اروج پہ ہوتا ہے اور وہ جس کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہاں پر کامیابی اس میٹ رہا ہوتا ہے تو یہاں سے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آج کل بڑا شائنی ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ستارہ بڑا اروج پہ ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اب جب سٹینڈ بائی ہوگا تو آپ پورے فوکس ہوں گے ڈیٹرمنٹ ہوں گے بہتر ہو جائیں گے اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ وینس ہے جو کہ آپ کے بارویں گھر سے نکل کے فرسٹ آس میں آ چکا ہے یہ آپ کی گھلڈ لگ کبھی سے آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مادی حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو رسیب ہو سکے گا جو آپ کی فیزیکل ڈیزائرز تھی یعنی آپ اگر کوئی لگزری آئٹم چاہ رہے تھے یا آپ اپنے دوستوں سے فیور لینا چاہ رہے تھے آپ کی کوئی ہوپس تھی جو ڈھکی بھی تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی وہ مل سکے گی انیکسپیکٹیڈ طور پر آپ کی لگ آپ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ فیور کرے گی تیسرا بینفیٹ آپ کو جو ہے وہ چار ساری دو جنوری کو ملنے جا رہا ہے جبکہ مرکری جو کہ آپ کے شاکتی ازدواجی تعلقات آپ کے کیریئر سے ریلیٹیڈ ہے یہ بھی لیٹر گیٹ تھا کاموں میں ڈیلے چل رہا تھا پینڈنگ ہو رہے تھے کمیونکیشن میں پرابلم آ رہی تھی اور جو ہمارے ریلیشنشپ میں جو گیپس بڑھ رہے تھے اب وہ جو ہے وہ سکویز ہونا شروع ہوں گے سیکنڈ فیب جنوری سے جو ہے مرکری بھی ریٹر گریٹشن ختم کر کے سٹینڈ بائی ہو جائے گا تو پھر ایک بار آپ کے معاملات بہتر ہونے شروع جائیں گے شادی تیار پانے کے امکانات بہت زیادہ آپ کے جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے آپ کا جو اگر آپ میریڈ ہیں تو سپاؤز کا جو اٹرکشن ہے وہ آپ کی طرف بہت زیادہ بھڑ جائے گی چونکہ ساتھویں کا لارڈ آپ کی تعلیم میں آیا تو دیفنیٹلی آپ کی کمیونکیشن بڑھے گی اس کی توجہ آپ کی طرف آئے گی جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پلینٹ اگر کہیں گیا ہے ہم نے آہستہ 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 جو ہے وہ سیکھی ہیں چونکہ اگزیکلی میں دوہزار چھے سے سرف کر رہا ایز ایسٹرولیجر تو آہستہ آہستہ بہت کچھ آپ کی نظروں سے آپ کی آتوں سے جائے وہ گزرت ہے پریکٹیکل کا صرف بکس کا نہیں لکھا ہوا نہیں سمجھا ہوا اور پریکٹیکل کیا ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں اس کے علمہ عزت وقار ملے گا آپ جس بھی شعبہ میں کام کریں سینئر کے ساتھ رلیشنشیپ بہتر ہوں گے والد کے ساتھ رلیشنشیپ بہتر ہوں گے آپ کے جو جونئرز ہیں وہ آپ کو آنر کریں گے نئے آئیڈیاز آپ کے پاس آئیں گے جس سے آپ اپنی کیریر روزگار کو اپنی معاملات کو جائے وہ بہت بہتر بنانے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اس کے بعد اگلا بینفیٹ جو آپ کا مل رہا ہے وہ چار جنوری کو مل رہا ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ ہر دو تین دن کے بعد اس ہفتے میں آپ کے لئے ایک جمپ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کیا ہے آپ کے دوسرے گھر میں ذائچہ کے برجدی میں مریخ جو ہے یہ آ جائے گا اور اس کا یہاں پہ شرف ہے اب اگر یہاں پہ اس کا شرف ہے تو ایٹس مہین کہ یہ بہت کچھ آپ کو ایکسٹر جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا چونکہ یہ آپ کے پانچوے گھر کا لارڈ ہے آپ کے بچے ان کے ساتھ ریلیشنشیف بہتر ہوگا اور وہ آپ کی فنانشل پسیشن کو سٹرانگ کریں گے ان کے اپنے کیریئر کے حوالے سے بھی آپ کو گوڈ نیوزز جو ہے وہ ملنا شوئے جنگی جو آپ کے بڑے بچے ہیں اس کے ساتھ چونکہ یہ آپ کے بارویں گھر کا لارڈ ہے تو ایمیگریشن کا حصول ممکن ہوگا بیروں نے ملک سے آپ کو جو ہے وہ فنانشل سپورٹ مل سکے گی آپ کا کوئی دوست کوئی عزیز جو ہے وہ آپ کو فنانشل سپورٹ جو ہے وہ بھی کرتا نظر آتا ہے سیکنڈ آس میں اگر مارس اور سن موجود ہے تو یہ آپ کو بہت ہی بولڈ کرے گا بریو کرے گا لیو اٹریکشنز آپ کی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی منگ نہیں تہا پانے کے امکانات آپ کے روشن ہو جائیں گے ایڈوکیشن سیکٹر سکیل بارہ سے چودہ میں آپ جو ہے وہ نمائیہ کار کردگی جو ہے وہ حاصل کرسکے گے آپ بائی فورس اور اپنی محنت سے دونوں طریقے سے اپنی جو فنانشل ریکوائیڈ ہیں وہ آپ جو ہے وہ پوری کرتے وہ نظر آتا ہے چونکہ مارس جب بہت تگڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی فورس اور اپنی سٹنٹھ کو جو ہے وہ اس کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی تمام جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہی ہیں آپ کے لئے بہت بہترین وقت ہے ٹپ ہے کہ اگر آپ اس وقت جو ہے وہ چار جنوری کے بعد کسی انعامی سکیم میں پارٹسپیشن کرتے ہیں جیسے پرائز باؤنڈ وغیرہ کوئی آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی بڑا بگ شاٹ ہو سکتا ہے کوئی بڑا انعام جو ہے وہ آپ کا نکل سکتا ہے اس کے لئے پروردگار کی طرف سے آپ کے لئے جو ہے وہ نمائی چیزیں موجود ہیں اسی طرح حصول اولاد میں یا سپیشلی جسے ہم کہتے ہیں اولاد نرینہ کے حوالے سے آپ کو کوئی گوڈ نیوز جو ہے یہاں پہ وہ بھی مل سکتے ہیں پانچ جنوری کو کمر درکرب ہوگا یہ آپ کے لئے کلارمنٹ سیچوشن ہے آٹھویں کلارڈ ہے بارویں گھر میں ڈیبلیٹیڈ ہوگا انیکسپیکٹیڈ طور پر کچھ فنانچل لوسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہیلت ایشوز آپ کے جو ہیں وہ پرابلم کر سکتے ہیں اور ایون کے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیسا ہو لیکن یہ صرف اندازیں ہیں کہ آپ کو ہسپیٹیلائز رہو ہونا پڑ سکتے ہیں آپ کو اپنے چسٹ سیکچر کا آپ بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا خواتین کو اپنے کائنی سیکشن کی طرف سے خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے so be careful آپ کو بڑی ہی محتاط انداز میں چلنا ہے اس نیوڈیشن میں اپنی کسی بھی اینمی کو چیلنج کرنے کی کوشش مت کیجئے گا اپنے لیگل میٹرز کو بھی دو تین دن کے لیے پاسپنن کر لیں تو بہت اچھا ہے پانچ چھ سات یہ تین دن اور دو کے لیے چاول آٹا یا دود کا صدقہ دے کے تو آپ اس معاملے کو جو ہے وہ اپنے لیے نیوٹرل کر سکتے ہیں پروردگار جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے کہ صدقے میں ستر بلاؤں کا ستر بیماریوں کا جو ہے وہ علاج موجود ہے یقین ہے مجھے کہ اگر آپ یہ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ پروردگار کی امان میں ہوں گے نیلم کے اوپر اس وقت ڈسکاونٹ ہے جو کہ آپ کے فنینس سے مطلقہ معاملات کو ڈیل کرتا ہے جو کہ آپ کی سپیشلی سپیشلی آپ کے پبلک ایمیج کو آپ کی کمیونکیشن سکلز کو آپ کے نزدیکی سفر بیسیک ایجوکیشن بہن بھائیوں سے آپ کے تلقات آپ کی ایفرٹس جو کہ آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیو بیگننگ ان چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکاونٹ موجود ہے آپ یہ ڈسکاونٹ لینا چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ نمبر پر آپ تک کیجئے اور ویب سائٹ ہماری وزٹ کر کے آپ کوئی بھی سٹون کر سکتے ہیں دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں الحمدللہ آپ کو سیف لی اور بہترین کوالیٹی کے آپ کے لیے اوپن ہے ہمارا پلیٹ فارم جنرل کوئی بھی کوئی سنو آپ کر سکتے ہیں مجھے پتہ ہے کچھ سوالوں کے جواب رہ گئی ہیں آج کی ویڈیو میں میں اپنی مصرفیت میں ان کو کلیکٹ نہیں کر سکا اگر کوئی یقیناً اہم ہوگا تو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور گائیڈ کروں گا اس امید کے ساتھ جا جاؤں گا کہ آپ اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار رضا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرالجر حمد و صنع رب العزت کی درود و سلام محمد و عالم حمد پہلا انشاءاللہ محمد و عالم کیپریکون ویکلیورس کو فرسٹ ٹو سکس جنوری آپ کا یہ افتہ کیسا گزر کیپریکون امید کرتا ہوں بفضل تعالی آپ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی کی ویسے لیٹ ہوئے بٹ کوشش یہ ہے کہ نیو یئر سے پہلے پہلے آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیبر ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ساتھ رہیں تو ہم یہ کام ضرور کر جائیں گے اس میں میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کیسا گزرے گا اور انڈیویجویل کے حوالے سے ہم نے گرینڈ سیشن پچھلے سال کی طرح آپ کو آفر کریں ڈیسکونٹ بھی اور گینڈ سیشن میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ مل سکیں گی اس کی پوری ڈیٹیلز وہ آپ کو ہمارے ویڈس اپ نمبر سے مل سکتی ہیں کہ آپ اس میں کیا کہہ لے سکیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بھی ہم نے اس کو اوپن کیا ہے دوسری چیز جو سب سے اہم اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈ ڈا بڑھ ٹائم آپ کی پلینٹس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کے اکورڈنگ اگر کوئی آپ کے سوالوں کے جواب ہے اس کو دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے جو پلینٹس ہیں وہ ان پلینٹس سے ساتھ کیا نظرات بنا رہے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ کو کہاں کہاں کیا کیا بینفیٹس مل سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے گائیڈ کریں گے آپ کو صدقات بتائے جائیں گے ورد وظائف کوئنسی سٹونز کوئنسی ریمیڈیز کر کے تو آپ اپنے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کو انڈویجولی بھی بہتر بنا سکیں اس کے لیے ویٹس اپ نمبر پہ آپ جو ہے اپنی اپنی اپائنمنٹ کروا سکتے ہیں اس ہفتے بہت ساری اچھی خبریں ہیں آپ کے لیے اور میں صحیح معنیوں میں کہوں تو بہت ہی اچھی خبریں ہیں جو آپ کے لیے سٹارٹ رہے ہیں سب سے پہلی بات سن آپ کے فرسٹ آس میں آگے سن جب بھی فرسٹ آس میں آتا ہے یہ پرسن کے عزت وقار میں اضافہ کرتا ہے سن آپ کے ذائچے کے ایٹھ پارٹ کا لارڈ ہے تو جو ڈیپ تھارٹس آپ کی ہوتی ہیں اس میں سے آپ کو ازاد کرتا ہے بولڈ کرتا ہے بریو کرتا ہے آپ کو اور آپ پہلے سے بولڈ سٹرانگ ویل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اس پہ مزید جس کو کہتے ہیں نا ایک وہ ڈش تیار ہوگی اور اس کے اوپر گارنش وہ ہوگی اس بار جب کہ مارس جو ہے چار جنوری کو آپ کے ذائچے کے فرسٹ آس میں آ جائے گا تو اس کے اوپر میں بات بات میں کروں گا پہلے میں کچھ چیزیں جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جوپٹر جو ہے پانچویں گھر میں آپ کے موجود ہے آپ کے بارویں اور تیسے گھر کا لارڈ ہے یہ ریٹو گریٹ تھا یہ بھی سٹینڈ بائی ہونے لگا ہے بہت مہینوں کے بعد یہ سٹینڈ بائی ہونے لگا ہے اس کا پانچویں گھر میں سٹینڈ بائی نونا ایک قسم کا آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کا ظاہری باطنی دونوں دماغ جو ہے وہ کھلنے لگے یعنی شعور اور لا شعور دونوں میں جو ہے وہ ایک سیکونس کے طور پر یہ بہتر ہو جائے چونکہ بارویں گھر کا بھی لارڈ ہے لا شعور کا تو وہاں پہ موجود جو آئیڈیاز جو چیزیں تھیں وہ بہتر ہوں گی جو فیر سیکٹر تھے وہ ختم ہوں گے لف لائف میں بیٹرمنٹ آپ کو ملے گی ایک سے زائد کاموں کی طور جو ہے آپ جا سکیں گے ایڈوکیشن سیکٹر چاہے وہ آپ کا بیسیک ہے چاہے وہ آپ کا سکیل بارہ سے چودہ کا ہے دونوں سیکٹر میں آپ کو بیٹری ملے گی چونکہ تیسر گھر کبھی لارڈ ہے بہن بھائی عزیز و کارب کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہے وہاں لڑی سیکٹر نے بہت ہی اس کو الائنمنٹ کر دی بیلنس کر کے آگے بڑھایا مزید اس میں بیٹری آئے گی جب آپ کی طرف سے جو ایفرٹس ڈالی گئی تھی ان کے ریزلٹ آپ کے پاس جو ہے اب آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی منگنیت ہے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت فورن میں جو ہے وہ رشتہ تیہ کرنا یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا اور یہ بھی سٹرونگ لیک ہوں گا چونکہ مرکری بھی یہی پہ موجود ہے مارس تو چار تاریخوں چلا جائے گا لیکن وہ بھی میں دیکھو تو چھے تاریخ تک تو یہ ہمارا ہفتہ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی بیڈ اسوسییشن سے اس وقت بچیں کیونکہ یہ ہمارے عزت وقار کے لئے جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوگا اور خدا نہ حاصل کسی پرابلم میں نہیں جانا سپیشلی خواتین ینگ خواتین ینگ بوائز ان لوگوں سے آپ کو جو ہے محتاط رہنے اگر یہ آپ کی ایج فیلوی تو بھی اور اگر آپ کی ایج سے کم ہیں پھر تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہوگی مرکری بھی سٹینڈ بائی ہو رہا ہے جو کہ آپ کے نامیں گھر کا لارڈ ہے اس کے لئے آپ کے چھٹے گھر کا لارڈ ہے آپ کی ہیلت سے لیٹڈ معاملات بہتر ہو رہے ہیں آپ کی جاب سے لیٹڈ معاملات بہتر ہو رہے ہیں آپ فارن میں جاب کے حوالے سے ٹیول کر سکتے ہیں ویزا اپلائی کرنا بہتر ہوگا امیگریشن اپلائی کرنا بہتر ہوگا تمام چیزیں آپ کی جو ہے وہ کھل رہی ہیں اور کیسی خوبصوتی ہے کہ ادھر یکم جنوری چڑھ رہا ہے نئے سال کی ابتداء اور نئے سال کی ابتداء سے ہی آپ کے لئے بہت کچھ جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں سو سالی دو کارپ کے ساتھ ریلیشنشیپ آپ کے بہتر ہوں گے بہتر جاب کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوگا آپ کے لئے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے لئے بھی آپ جو ہے وہ بینے ملک سفر کر سکیں گے زیارت مقدسہ پہ جانا چاہیں حج کے لئے اپلائی کرنا چاہیں تمام سیکٹر آپ کے لئے جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں اور جو اوور تھوٹنگ تھی جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بھی ڈسٹرپ کر رہی تھی ساتھ کام کرنے والے جو پروکسیز میں لے کے جا رہے تھے سب چیزیں جو ہے اب آپ کی بہتر ہونے جا رہی ہیں چار جنوری کو مارس بھی آپ کے ذائچہ کے فرسٹ آس میں آ جائے گا اس کا فرسٹ آس میں آنا آپ کی خوش بختی کی راہیں جو ہے وہ کھول دے گا آپ بہت ہی ڈیٹرمنٹ ہو جائیں گے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لئے آپ کی ویل پاور میں اضافہ ہوگا گوٹلک میں اضافہ ہوگا اسی طرح قوت ارادی کے ساتھ ساتھ آپ کے حصلے بہت بلند ہوں گے آپ اپنے دوستوں کی مدد سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بہتر کرنے جا رہے ہیں معاشرے میں آپ کی عزت آپ کی حمد آپ کی جوا مردی سے جو ہے وہ ہوگی آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے بڑے ہی پورازم ہوں گے اور صحیح معنوں میں آپ ایک آپ کو پاور پیک جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے سن آلیڈی فسرہ اس میں یہ پاور کا باعث ہے دوسرا مارس یہاں پہ آ جاگا یہ بھی پاور پیک ہے سو آپ بڑی ڈیٹرمنٹ ہو کے وہ کام بھی کر لیں گے اس وقت میں جو کہ عام روٹینز میں آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے بھائیوں سے آپ کو جو ہے وہ ملے گا اگر آپ کوئی اتھلیٹ ہیں اگر آپ کوئی پیئر ہیں آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں جو ہے زیادہ انوالب بھی ہوں گے اور یہاں سے آپ کو بیٹر جو ہے وہ ریزلٹ بھی ملے گا لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ کی انہینس ہوں گی لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا جو فرنٹ فیس پہ جو ہے وہ لڑا ہوتا ہے وہ کوالٹیز بھی آپ کی بڑھیں گی دوست آپ کو فل جو ہے وہ سپورٹ کرتے مجھے نظر آتے ہیں فیملی سے اپنی ایمیجیٹ فیملی وہاں سے آپ کو سپورٹ ملے گی گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی اور خیدہ فورت کے بہترین مواقع جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میسر رہیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کی بہت بہترون جاری ہیں پرابلم کہاں ہوں گی صرف ایک ایک پرابلم اس سببہ وہ ہے پانچ جنوی کو ہونے والا کمردہ رکب پانچ چھ سات تین دن آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کمردہ رکب ہوگا ساتویں گھر کا لارڈ ہے ساتویں گھر شرکتداری آپ کے میہم بی بی کے درمیان کے تعلقات آپ کی شادی گیارویں گھر آپ کی خواہشات کی تکمیل آپ کے گولز آپ کے ٹارگٹس تو یہاں سے یہ گیارویں گھر میں آپ کے لیشنشپس جو ہیں وہ آپ کی گولز کی راستے میں کچھ رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں اور کچھ انہی کی وجہ سے دو سبب آپ کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہو سکتے ہیں دو کلر چاول آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے اس کو کور کرنے کی کوشش چاہیے اور یہ تین دن نوٹ کر لیں پانچ چھ ساتھ ان تین دنوں میں سٹرونگلی کہوں گا کہ اکت جیسی تقریبات سے آپ کو کتہی طور پر جو ہے وہ کریس کرنے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی یا کسی آپ کے دو سہباب کی جو کہ کیپریکون بھی ہے اس کی اگر شادی کا معاملہ ہے تو اس کو کچھ خاص صدقات جو ہے وہ ضرور کرنے چاہیے یہ بالکل فری اف کاسٹ آپ ہمارے وٹس اپ پر رابطہ کر کے اگر خدا نہ خاصتہ اگر ایسا میٹر ہے تو اپنی شادی کی ڈیٹس جو ہے وہ اشو کر کے تو آپ ہم سے ریمیڈیز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ کا اپنا جو سٹون ہوتا ہے وہ ہے بلیو صفحہ ہے کیونکہ سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اور نیلم سیٹرن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اسی کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے یہ آپ کی پرسنلیٹی ٹیٹس آپ کی سٹینٹ آپ کی فرنینشل پوزیشن لوگوں میں آپ کی اپیرنس آپ کی قبولیت آپ کی مقبولیت ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سپیشلی جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی فرنینس کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے وٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں ہماری ویب سٹ جاواجب ڈاٹ کام وزٹ کر کے آپ وہاں پہ بھی اپنے لئے جو ہے سٹون سلیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم سے ڈیٹیل میں ڈسکاؤنٹ سے وہ لے سکتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ویک کے لیے ہوتا ہے اکثر لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہمارے باست اس وقت جب کے آفر ختم ہوچکے ہم نے سنا جلدی کیجئے کیونکہ ٹائم لیمٹ صحیح ہوتی ہے اگلہ آفتہ اچھے تاریخ تک کے لیے یہ آفر آپ کے لیے ویلڈ ہے اس کے بعد پھر اگلی جو ہے وہ بات سٹارٹ ہو جائے گی اس امید کے ساتھ جا چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے کومنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آپ اپنے جنرل سوالات لکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے سوالات اس ویک میں ایڈ نہیں ہو پائے انشاءاللہ نیکس ویک میں وہ بھی ایڈ ہوں گے تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے میں اس پہ کام نہیں کر سکا اجاز چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار ازا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و عالم حمد سالی اللہ محمد ایکویریس ویکیورسکوپ فرس ٹو سکس جین آپ کا عفتہ کیسا گزرے گا ایکویریس آپ کو سب سے پہلے تو اور نئے سال کی ابتداس ہی بہت ساری خوشخبریاں آپ کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں لیکن کچھ ایک دو alarming situation بھی ہوں گی جہاں پہ وہ تمام زورڈک سائن والوں کے لیے بڑی اچھی تھی وہاں پہ آپ کے لیے تھوڑی سی problematic بھی ہوگی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کے لیے انویل ہورسکوپ دوہزار چوبیس کے جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں جنرل ہورسکوپ ہیں اور انویل اگر اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے ہمارے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور گرینڈ سیشن پچھلی بار کی طرح اس بار بھی آپ کو دیا ہے جس میں ہم آپ کے at the bird time کے planetary position اور اس سال کے planetary position کو دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو گھائی لینڈ دیتے ہیں تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے recording ہی آپ کو remedies بھی جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو کونسی remedies کرنی چاہیے اور اس کے recording ہی آپ کو اگلی چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے کے ہم چلتے ہیں یعنی بھرد وظائف آپ کے صدقات اور آپ کی جم therapy اسی کے recording ہوتی ہے سو اس کے لیے آپ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس ہفتے کی ابتداء 31st دسمبر سے کرنے لگا ہوں میں حالانکہ یہ کم سے ہے لیکن event بہت بڑا تھا جوپٹر جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں stand by ہو رہا ہے یہ آپ کے ذائچہ کے اہم ترین گھروں کا لڑ تھا یعنی گیاروے گھلک کا بھی اور second finance لیک بھی تھا چوتھا گھر بھی آپ کے خان کی معاملات ہیں تو اب اس میں جو problems تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں تو جو بہتری آئے گی وہ آپ کی گھلک میں اضافہ ہوگا آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے جو آپ کی رکیوی خواہشات کو بڑی اور دوستہ باب کے ساتھ relationship میں betterment آئے گی وینس already یہاں پہ گھر میں آپ کو بڑی progress جو ہے وہ دے گا اور دوستہ باب کے ساتھ relationship کو بھی بہتر کرے گا family کی طرف سے آپ کو sport مل سکے گی آپ اپنی جو دیرینہ خواہشات ہیں اس کی تکمیل جو ہے وہ کر سکیں گے financial position بہتر ہوگی دوستہ باب سے اگر کوئی financial sport چاہتے ہوں گے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا سیٹن دوسرے گھر میں موجود تھا اور دوسرے گھر کا لارڈ جوپیٹر جو ہے یہ ریٹو گیر تھا تو آپ کے لئے financial معاملات کچھ tough رہے tight رہے اب یہ معاملات آپ کے جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے جوپیٹر جوکہ expansion کا planet ہے اور چوتھے گھر میں موجود ہے اور وینس گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں آگیا تو ہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھر سواری property کی تبدیل یہ خرید افرور کے آپ کو بہترین مواقع ملنے والے اس کے پوری detail میں نے اپنی یہ ویڈیو میں بھی اپلوڈ بتائی ہے بہت زیادہ جل بتائی ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں second January کو مرکری جو کہ آپ کے ذائچہ کے آٹھویں اور پانچویں گھر کا لارڈ ہے یہ بھی stand by ہو گیا گیارویں گھر میں ریٹرو گریٹ تھا آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا تھا جو آپ کے گول سے وہ پورے نہیں ہو پا رہے تھے تو قدرت کا آپ دیکھیں کیسا خوبصورت جو ہے وہ combination ہے اس نے انتظام میں اس کو کہوں گا کہ جیسے ہی گیارویں گھر کا لارڈ stand by ہوگا پیچھے سے مرکری بھی stand by ہوگی اب یہ دبل پاور آپ کو جاہے وہ مل جائے گی آپ ایک سے زائد کاموں کی طرف جا سکیں گے بچے جو ہیں وہ آپ کی حشیت کی تقیمیل میں معاون ہوں گے ان کی شادی کے معاملات بھی جو روکے ہوئے تھے بڑے بچے آپ کے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ وراثتی معاملات آپ کے حل ہو سکیں گے مشترکہ مالی مفادات وہ بہتر ہو سکیں گے partnership میں جو benefits آپ کے روکے ہوئے تھے اور جتنا profit آپ چاہ رہے تھے نہیں ملنا تھا وہ بھی اب انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہا ہے سو یہ تمام معاملات آپ کے بیتری جو ہے وہ گامزن ہو گئے اس کے بعد اگلا positivity جو آئے گی وہ آئے گی آپ کی چار جنوری کو جبکہ آپ کا مریخ جو ہے جو کہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر کا لارڈ ہے دس میں گھر کا لارڈ یہ ذائچہ کے بھارویں گھر میں جا کے شرفیاب ہو جائے گا یہ کچھ تھوڑا سا ملہ جو لہا لیکن بہتری جو ہے وہ آئے گی کہ آپ کہہ رہی ہے روزگار کے حوالے سے پاکستان سے باہر سے بہت کچھ جو ہے وہ گین کر سکیں گے آپ کہیں فارن میں انویسمنٹ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آپ کو جو ہے وہ benefits مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو کہیں پاکستان سے باہر سٹل کرنے کی طرف چلیں آپ کی کوششوں میں آپ کو کامیابی ملے گی لیکن آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے کچھ پرابلم بھی آپ کو ہو سکتی ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نظر کی سفروں میں آپ کو قدری جو ہے وہ محتاط رہنے اب مجھے سپیشلی ایک کومنٹس میں کہا گیا تھا کہ ہاں سوائیف کے بارے میں جو ہے ضرور بتایا کریں تو یہاں پہ آپ کے لئے کالارمنگ سچویشن ہے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سب کچھ بتانا ہے اگر آپ کو نہیں بتائیں گے تو پھر وہ بلائنڈ ایریا کوئی بھی نقصان کروا دے گا ساتویں گھر کا لارڈ بارویں گھر میں ہے یہ بتاتا ہے کہ سپاؤز کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ میں خرابی اور شادی میں رکاوٹ اور اگر بارویں گھر بھی سوری دسویں گھر بھی بارویں گھر میں جا رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پوری سسرا لیے آپ کے جو ہے وہ خلاف ہونے جا رہی ہے چونکہ دسویں گھر جو ہے وہ آپ کی مدلی لاغ سے اور اگر بارویں گھر سٹرونگ ہو رہا ہے تو آپ کے گینس بہت ساری پروکسیز ہوں گی آپ کو کچھ صدقات کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے جس میں میں یہ کہوں گا کہ ہر اتوار کوئی کلو گندم یا دال چانے کا صدقہ دیجئے اگر آپ پورٹ کرتے ہیں تو دس کلو پر لے جائیں نہیں تو اس پر تفیق بھی آپ دے سکتے ہیں اسی طرح ہر منگل کو نو سو گرم دال سور یا مرگی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بہتر ہوگا نزدیکی سفروں میں احتیاط کیجئے گا گفتگو میں آپ کو اگریسیب نہیں ہونا اس کو نوٹ کر لیجئے کسی قسم کے اختلاف لڑائی جگرے سے ضرور گریس کریں مرکری جب ہاں پہ بہتر ہو رہا ہے وہیں پہ میں دو چیزیں اس کی اور بھول گیا ایک تو ایڈوکیشن سیکٹر میں آپ کو بہتر ہی ملے گی انامی سکیمیو پاٹسپیشن کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا اولاد کے حوالے سے خوش خبر ہی ملے گی اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دوسروں کے مال پیسو کے جو ہے وہ آپ احش کر سکیں گے یہ بھی ایک جو ہے بڑا ایک اتفاق ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا کہیں آپ کے پیسے رکو گے ہوئے تھے تو وہ بھی آپ کو ریورس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے پانچ جنوی کو کمر درکٹب ہوگا کمر جو کہ چھٹے گھر کہا کہ میں دسویں گھر میں سب سے زیادہ پرابلمیٹک جوپ پرسنز کے لئے ہوگا آپ کو جوپ چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی اسی طرح اگر آپ کے پاس امپلائیز ہیں آپ جو جوپ پرسن نہیں ہیں آپ سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اپنی امپلائیز کی طرف سے آپ کو اشیارہ نہیں ہے کیریئر روزگار کے معاملات میں آپ کو کوئی ڈیمیج خدا نہ خاصتہ دے سکتے ہیں دو کلو چاول آٹا یا دودھ کا صدقہ کم از کم یہ ضرور دیجئے گا پانچ چھ سات تین دن نوڈ کر لیجئے پہلے دن صدقہ دے کے ایک بار تو آپ اس معاملے کو کور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا سیٹ اپ بڑا ہے پروردگار نے آپ کو زیادہ دیئے تو آپ اس کو ٹرنٹی کیجی پہ لے جائیے آٹے کا ایک بڑا توڑا جو ہے وہ کسی ڈیزرونگ پرسن کو دیجئے اور اس سے دعا لیجئے پروردگار آپ کے لئے جو ہے وہ آسانیہ پہتا کرے اپنی صحت کا آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا ہے آپ کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے سیٹرن یہ زائیٹے کے دوسرے گھر میں موجود ہے اور اس سے مطلقہ جو سٹون ہے وہ ہے نیلم سو نیلم کے اوپر ہم نے ڈسکورنٹ دیا پچھلی بار بھی میرے خیال میں آپ بھی کے زورڈک سائن کے لئے ہم نے لیپس لاجورد ان پہ دیا تھا آج ہم نیلم کے اوپر ڈسکورنٹ دے رہے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے وڈسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وہی پہ آپ کو کٹالوگ بھی مل جائے گی اور ہماری ویب سیٹ جاواجم ڈاٹ کوم پہ بھی آپ وزر کر کے تو اپنے لئے سٹونز وہ حاصل کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ اجازہ چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے کارامد رہے گی اس سے مصطفید ہوئی گا اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اور کوئی بھی جنرل کوئی سنو تو آپ کومنٹ سیکشن میں جو ابھی لکھ سکتے ہیں لیکن جنرل انڈویجیلز جو ہیں اس کے لئے ویڈسپ نمبر پر پر رابطہ کر کے اپنیمنٹ لے سکتے ہیں اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ کی یہ لئے ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی فور کیسا گزرے گا اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ پچھے سال کی طرح گرینڈ سیکشن اس پر بھی آپ کو آفر کیا گیا ہے جس میں ہم جنرل کے ساتھ ساتھ انڈیویزول آپ کے بت چارٹ کے ایکارڈنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایڈ دا بر ٹائم پلانٹی پوزیشن کیا تھی اب کیا ہے آپ کو کن کن سیکشنز میں کام زیادہ کرنا ہوگا کہاں پہ آپ کے لئے فیور قدرت جوہ دے رہی ہے اس سے پوری طرح مستفید کن کن ٹائمنگز میں آپ ہو جا ہو سکتے ہیں آپ کے لئے صدقات کون سے ہیں وزائف کون سے آپ کو فیور کریں گے اور جم ٹھیرپی بھی آپ کو کمپلیٹ اس میں بتائی جاتی ہے اس کے لئے اگر کوئی آپ کے انڈیویزول سوال ہوں تو ان کے جواب بھی اس میں جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اس کی پوری ٹیٹیل آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر رافتہ کر کے تو لے سکیں آج کی ویڈیو کی ابتداء ایک دن پیچھے جا کے پچھلے سال سے کرتے ہیں اکتیس دسمبر کو جوپیٹر آپ کا اپنا روئین پرلٹ یہ سٹینڈ بائی ہوا اور یہ سٹینڈ بائی ہوا آپ کے ذائجہ کے تیسرے گھر میں دو جگہ پہ تین جگہ پہ بلکہ آپ کو بہت بڑی کامیابی ہیں جو ہے وہ اب مل سکیں گے کیری روزگار کے معاملات آپ کی ترقی کے معاملات آپ کی پرسنالیٹی سے مطلقہ معاملات لوگوں میں آپ کی عزت وقار آپ کی کمیونکیشن سکلز سوسرالی معاملات آپ کے اس میں بھی بیٹرمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے والد سے بہت ساری فیور مل سکیں گی کیری روزگار کے معاملات آپ جو پرسن ہو آپ اپنا کام کرے تمام سیکٹرز میں آپ کو بہت بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں اور سب سے اہم چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انسان ڈیلی بیسنس پر کوشش کر رہا ہے اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کی کوشش جو ہے وہ ہوا میں ہو رہی ہیں کیونکہ تیسرے گھر میں جیپٹر جو ہے وہ ریٹرو گیر تھا یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے تو یہ بلکل اسی طرح کہ آپ کچھ اچھا بھی ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کر نہیں پا رہے تھے چونکہ گفتگو میں وہ سیکونس نہیں بن رہا تھا وہ جو ایک آپ کی بڑی خوبصورت سنسٹیو گفتگو ہوتی ہے اور بڑی ہی لونگ گفتگو آپ کی ہوتی ہے آپ دوسرے کو اپنی جو ہے وہ ایک جذبات کی گرمہ ہٹ کا احساس کرواتے ہیں اس میں کمی تھی اب انشاءاللہ یہ بہت ہی بہتر ہونے جا رہی ہے جپٹر تیسرے گھر میں اگر بہتر ہو رہا ہے آپ کی رائٹنگ میں آپ کی سپیچ میں جو ہے وہ بیٹرمنٹ آئے گی پھر تیسرے گھر کا لارڈ بھی آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں بہت اچھا ہے سپیشلی وہ لوگ جو کہ جن کے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی پرابلم تھے وون میں ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے جن کے اپنی مدرین لوگ کے ساتھ کچھ پرابلمز تھیں وہ بھی اب سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں اس کے بعد دو جنوری کو مرکری جو ہے وہ مستقیم ہوگا آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں کیری روزگار کے خان کی معاملات گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی اور خرید افروس مطلقہ معاملات آپ کے شراغتی آپ کے ازدواجی معاملات ریلیشنشپس کے جو میٹر ہیں وہ بھی آپ کے بہتر ہونے جا رہے ہیں گھر کی تبدیلی اور اس کے مواقع ملیں گے بیسے آپ کی پوری توجہ اس وقت گھر سے زیادہ اپنے کیریئر روزگار کے اوپر ہے اور جو فیمیلز ہیں ان کی پورا جو ہے فوکس ہے اپنی سوسرال فیملی کی طرف توجہ جائے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے چونکہ ساتھویں گھر کا لارڈ بھی اسی جگہ پہ پلیسمنٹ ہے اس لیے دونوں میاں بیوی کی توجہ جو ہے وہ اپنے سوسرالی زکارب اور اپنی معاملات کی طرف بڑی ہے اوفیشل لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے چونکہ چھٹے گھر کا کم گیارویں گھر میں گھلڑک کے گھر میں ہے اور یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے والد سے آپ کو سپورٹ مل سکے گی چھوٹے بہن بھائیوں سے سپورٹ مل سکے گی یہ بہت ہی آپ کے لیے زبردستے کا چار جنوری کو مارس یعنی کہ مریخ جو کہ آپ کے ذائچے کے نامے گھر کہا کے میں دوسرے گھر کہا کے میں بہت اہم دونوں پلیسمنٹ نامہ گھر آپ کے برینو ملک سفر ہے نامہ گھر سوسالیزو کارب ہے نامہ گھر آپ کی سپیچولٹی ہے نامہ گھر آپ کا وزڈم ہے نامہ گھر آپ کا ٹریبلز ہیں ویزا ہے زیارت مقدسہ کے لیے حج کی سعادت کے لیے اور عمرہ کی سعادت کے لیے جس کام کے لیے آپ چاہیں آپ یہاں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب یہ آپ کے چونکہ سوسالیزو کارب بھی ہیں اور مارس دسویں گھر سے زائچے کے گیارویں گھر میں جا رہا ہے تو آپ کے سوسالیزو کارب سے بھی آپ کی فیور ملے گی دو سہباب آپ کے بہت اچھے ہوں گے فننیشل پرزر آپ کی جو ڈیزائیڈز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی آپ کی گھلک میں اضافہ ہوگا آپ بڑی ڈیٹرمنٹ ہوں گے اپنی خوشات کی تکمیل کے لیے آپ سٹرونگلی اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ آپ کسی طرح اپنی جو گولز ہیں ان کو اچھیو کر لیں ان کو ٹارگٹس کو جو آپ نے سٹ کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کر لیں اب یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا چونکہ یہ دونوں چھٹے گھر کا لارڈ اور نام گھر کا لارڈ آپ کے دونوں گیارویں گھر میں ہو رہے ہیں تو آپ کسی دوست کی مدد سے بیرینو ملک جو جوب حاصل کرنے میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں it is very possible فرنانشل پوزیشن آپ کی پہلے سے بہت جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے یہ تمام چیزیں آپ کی پرپردگار کے فضل سے فیور میں چلیں گے سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے مون کی ڈیبلیٹیشن ہر مہینے آتی ہے جیسے شرف اکمر ہر مہینے آتا ہے تو یہ آپ کے پانچویں گھر کا لارڈ نامے گھر میں جو ہے وہ جا کے ڈیبلیٹیڈ ہو جائے گا ایڈوکیشن سے متعلقہ معاملہ تھا آپ کے سکیل بارہ سے چودہ گیر سپیشلائیزیشن اس میں تھوڑی سی رکابٹ کا پرابلم اور بچوں کے ساتھ کچھ اختلافات یا آپ کے بچے جو ہیں وہ کچھ اختلافات آپ کے سکیل سالی دو کارب کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی پرابلمز رہیں وہ آ سکتی ہیں منگنی کے حوالے سے پرابلم آئے گی اور کچھ دو سوا دو دن ایموشنلی آپ جو ہے کچھ تھوڑا سا ویک خود کو محسوس کریں گے سپیشلی بچوں کے ساتھ جو کنورسیشن ہوگی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان کے بہا پہ تو دو کلو چاول آٹا یا دودھ کا صدقہ ضرور دیجئے پانچ چھ سات تین دن کو نوٹ کر لیجئے پہلے ہی دن دینا جو ہے بہتر ہے اگر آپ کم فوڈ کرتی ہیں یا کرتے ہیں جتنا فوڈ کرتے ہیں اتنے دیتے ہیں اور اگر آپ زیادہ فوڈ کرتے ہیں تو اس کو ٹونٹی کیجی تک لے جائے جتنا زیادہ آپ صدقہ ادا کریں گے اتنا زیادہ آپ جو ہے پروضیگار کی امانہ حاصل کر سکیں گے یہ تین دن بیسو تقرار سے گریز کیجئے گا اور ٹریول لونگ ڈسنس ٹریول یا ویزا اپلائے کرنے سے بھی آپ کو جو ہے گریز کرنا ہے نیلم کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے یہ آپ کے گیر میں گوڑلا کا بھی لارڈ ہے بار میں اوورسیز ٹریول امیگریشن کے حصول یا برین ملک جو آپ کے مفادات ہوتے ہیں اس سے لیٹیڈ بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کے اوپر آفر موجود ہے ہماری ویب سائٹ جاواجم ڈاٹ کم بزر کر لیجئے یا ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے آپ کو ہمارے جو ہے ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے تو آپ بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ اجازہ چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ اپنی دو میں یاد دکھیں گے بہترین ہو آپ کا upcoming year دوزار چوبیس اور آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں صرف لاس پر ایک ایڈوائز اپنی ساتھ ستی کے لیے ضرور ریمیڈی کیجئے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کو آپ کو ٹیکل کرنا ہے